گلوبل نوملسی انڈیکس پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے مونہ قاظم شاہ نے اس بارے میں بات کی سینئر امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگلمن سے اور انہوں نے ایکانومس کی رینکنگ پر اپنے رد عمل میں ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے درجہ بندی کو قبل از وقت کہا ہے مونہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مونہ مائیکل کوگلمن نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان کے لیے اسے اہم بھی قرار دیا ہے تو کوگلمن کے تحفظات ہیں کیا اس انڈیکس پر دیکھیں کوگلمن کے تحفظات جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات پاکستان کی طرف نہیں بلکہ جریدے ایکانومسٹ کی طرف ہیں اور ان کے مطابق جریدے نے قبل از وقت یہ انڈیکس جاری کیا ہے جو ایک طریقے سے خطرناک بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈلٹا ویرینٹ جو ہے وہ ایک بہت متعدی قسم ہے کرونا وائرس کی جو بہت بری طرح سے دنیا میں پھیل رہی ہے اور وہ ممالک جو خطرے سے باہر قرار دے دیے گئے تھے جن میں آسٹریلیا اور اسرائیل شامل ہیں وہ بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے لہٰذا پاکستان جو ہے اس کو ہانگ کانگ اور نیوزیلینڈ کے ساتھ قرار دے دینا کہ وہ پری کوویڈ ایرہ میں چلا گیا ہے یہ ایک قبل از وقت بات ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ انہوں نے اس وبا پہ قابو پا لیا ہے لیکن اس کو جلدبازی میں پاکستان کو بھی نہیں لینا چاہیے سنڈیکس کو اور اپنے آپ کو خطرے سے باہر سمجھ کے کوویڈ کے لیے جتنی بھی ان کی جتنی بھی ان کی تیاریاں ہیں اس کو نگلیک نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے خاص طور پر جب پرائم نیسٹر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فورتھ ویو جو ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو کیرفل ہونا پڑے گا پاکستانی پریمیر کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آیا آپ کے پاس نہیں اس حوالے سے میرے پاس اپڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن میری ثانیہ نشتر صاحبہ سے بات ہوئی جو احساس پروگرام رن کرتی ہیں اور ان سے یہی میرا سوال تھا کہ اگر کوئی فورتھ ویو آتی ہے تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے تو انہوں نے پہلے تو اپنے تحفظات کا ظاہر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے ہیلتھ کیئر میں ہیں پرابلمز لیکن پاکستان نے اس وبا کو جس طریقے سے قابو کیا ہے وہ کمنڈبل ہے اور انہوں نے اظہار ظاہر کیا کہ انشاءاللہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوسری ریئر بھی آتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں بہت شکریہ مونک آزم آپ